السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربكم لِلَّذِينَ احسنُوا فی هاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربكم لِلَّذِينَ احسنُوا فی هاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب دیا جائے گا دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی نا موافق یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دے حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے اللہ سے بہترین عجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب عجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ریسپانس سے روک لے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں ناموافق صورتحال سے الجے نہیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لے اور نازک مواقع پر جذبات کو تھام لے جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا قل یا عباد اللذین آمنو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے یا عبادی اے میرے بندوں آمنو جو ایمان لائے ہو جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے عمال کرتے ہیں لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَا ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتُنُوا اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تو تم حجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو اِنَّمَا يُوَفَّذْ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابُ کیونکہ سبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے بغیر کسی تعداد اور مقدار کے بے پناہ سواب دیا جائے گا اور یہ سبر کرنے والوں کے اجر و سواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقویٰ کا تقاضہ کرتی ہیں ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف اُبھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان پڑھانے والے ہیں لِلَّذِينَ آسَنُوا فِي حَاظِيِ دُنْيَا حَسَنَا کہہ کے بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو پھر بھی انسان اس روش پہ چلے جو رب کی پسندیدہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور انام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں اور پھر آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں تو آخرت کا عجر پھر کیا ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے یا عباد اللہ دین آمنو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک اور جگہ پر بھی دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا من عمل صالح من ذکر او انثا جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی اچھی حالت عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین عامال کے مطابق انہیں ان کا عجر عطا کریں گے تو بہرحال اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں پھر فرمایا وہ ارداللہ ہی واسعہ اللہ کی وہ زمین بہت وسیع ہے یعنی نیکی کے مواقع اور چانسز بہت زیادہ ہیں انسان صرف ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کر کے یا صرف ایک ہی طرح کے حالات میں رہ کر بعض اوقات اتنی نیکی نہیں کر سکتا جتنی وہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر باہر نکل کر وسیع مواقع کو اختیار کرتے ہوئے نیکی حاصل کرتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں اپنے شہر میں اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا تو اس کا عذر خابلے خبول نہیں یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا میں نیکی اس لیے نہیں کر سکا میں اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں اختیار کر سکا میں تقوی اس لیے اختیار نہیں کر سکا کیونکہ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے میرا ماحول اچھا نہیں تھا مجھے سپورٹ نہیں تھی میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا نہیں اگر واقعی تم سچ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تمہیں وہاں سے نکل کر دوسری اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں یعنی اپنے وطن اور شہر کا بہانہ بنانا کوئی عذر نہیں اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے اور پھر اسی طرح اگر ایک جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اور بار بار اسے ٹیمٹیشن ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کرے تو اس کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے لیکن وہ جگہ چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ربارہ جا رہا ہے جس میں نافرمانی غالب آ جائیں یعنی دنیا میں ہر جگہ ہی فتنے ہیں کوئی جگہ بھی ابلیس سے خالی نہیں ہے اور اس کے چیلوں سے لیکن انسان دو میں سے بہتر جگہ کا چوائز کر سکتا ہے کہ جہاں نسبتا زیادہ نیکی کے کاموں کا اس کو موقع مل رہا ہے زمین اللہ کی عبادت ہی کے لئے وسیع کی گئی ہے سورة الانکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اللہذین آمنو انہ اردی واسعتن فئیہ یفعبدون اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو یعنی کسی جگہ رہ کر نافرمانی کا وہانہ مت بناو کہ یہاں عبادت ہو نہیں سکتی عبادت کے لئے بہت سی جگہ ہیں بہت سی مقامات ہیں کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہر جگہ ہے یعنی اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے اور حجرت کرنے والوں کے لئے اللہ نے قرآن میں وسط کا وعدہ کر رکھا ہے سورة النساء آیت نمبر ایک سو میں فرمایا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا وَسَعَا اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں حجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسط پائے گا یعنی وہ خوف نہ کھائے کہ میرا کیا بنے گا میں اگر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میری کوئی جان پہچان نہیں جہاں میرا کوئی رزق کاروبار نہیں تو شاید میں بھوکا مر جاؤں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جگہ بہت اپرچونٹیز رکھی ہیں لیکن انسان نافرمانی میں جینے پہ راضی نہ ہو اِنَّمَا يُوَفَّ صَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب بِلَا شُبَا صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کے دیا جائے گا یعنی جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تکلیفوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جمع رہے ان کا عجر بھی پھر رب کے پاس بے پناہ ہے امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر عجر عطا کرے گا اتنا کہ اس عجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا کوئی لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا یعنی فگرز ختم ہو جائیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو نا پر تول کر دیا جائے گا یعنی جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں دس گناہ یا سات سو گناہ یا زیادہ سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا یعنی وہ ختم نہیں ہوگا اور روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب عجر دیا جائے گا تو ان کے لئے نہ ترازو نصب کیا جائے گا نہ صحیفہ کھولا جائے گا ان پر صبر کے عجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر گھبرا جاتے ہیں اور کیا اٹھتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا اب سٹیمنہ ختم ہو گیا ہے اب حالات ایسی نہیں رہے کہ صبر کیا جائے نہیں ہر حال میں صبر کیا جائے انسان اپنی حالت کو بدل لکی جد و جہد میں لگا رہے کوشش کرے لیکن رکاوٹوں اور مشکلات اور پریشانیوں پر ہمت آر کے نہ بیٹھ جائے غلط رستے اختیار نہ کرے بلکہ صبر کے ساتھ عبادت پر اطاعت پر جمع رہے وغوی لکھتے ہیں کہ جب آفیت والے آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جسموں کو کینچیوں سے کارٹ ڈالا جاتا یعنی چاہے انہیں جسمانی ٹارچر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج وہی عجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے یعنی وہ قابل رشک ہوں گے اس وقت دنیا میں تو خود سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ دوسرے ان کی کنڈیشن کو بہت پتھیک بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی ہے اور انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں انہیں تو کچھ دنیا میں ملا ہی نہیں لیکن اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہونے والے ہیں ایسی رضا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو کوئی شکوہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ایسے لوگوں کو آنر کرے گا اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ صبر کی تمام اقسام کے لئے عجر ہے یعنی کسی ایک خاص نیکی پر یا کسی خاص پریشانی پر صبر کرنا نہیں بلکہ تین طرح کی جو صبر کی پوزیشنز بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں ایک گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور ان کے ارتکاب سے بچنا یعنی جہاں ٹیمٹیشنز ہو وہاں انسان اپنے آپ کو روک لے پھر اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا صبر کرتے ہوئے کہ اس میں کسی قسم کی اللہ سے ناراضگی نہ ہو تو بلا شبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بغیر کسی حساب کے بغیر کسی مقدار کے عجر رکھا ہے تو اس آیت کا بیسیکلی جو حاصل کلام ہے وہ صبر کو لازم کرنا ہے یعنی اس آیت سے جو خاص بات پتا چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے اور صبر کیا ہے صبر یا صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا صبر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کام میں اپنے نفس پہ صبر کیا یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا اسطلاحی معنوں میں صبر اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض پر لانا یہ صبر ہے امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے آزا عقل اور شریعت کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو بے سبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے یعنی صبر کرنا کیا ہے بے سبر پن سے اور ناراض ہونے سے روکنا زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا کمپلینٹس نہیں نو کمپلینٹس اور آزا کو ازتراب یا بے چینی سے روک لینا یعنی اپنے آپ کو بے چینی سے روکنا اور کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے یعنی اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ نفس کے سٹرانگ ہونے کی علامت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے وَصَبْرُ دِيَعُن اور صبر روشنی ہے یہاں نور کا لفظ نہیں آیا نماز کو نور کہا گیا لیکن صبر کو زیا کہا گیا کیونکہ زیا میں حرارت بھی ہوتی ہے نور تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے جیسے جَعَلَ الشَّمْسَ دِيَعَن اس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا تو یعنی سورج کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے یعنی اس میں تھنڈک ہوتی ہے تو سورج کی روشنی میں تپش اور تلخی اس لیے اس صبر کو حدیث میں دیا سے تعبیر کیا گیا ہے صبر کی تین بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں جس میں نمبر ایک اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا جس میں انسان اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیتا ہے چاہے اس کا سبب بھی پایا جائے چاہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہوں حرام کام کرنے کے لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے جیسے رجلن طلبت امرأت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت یعنی زنا کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ صبر ہے نافرمانی پر صبر کرنے کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہ وہاں سے خود کو پھیر دے اور نافرمانیاں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے یعنی دل کی حالت ہے ایک طرح سے نمبر دو اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے یعنی پرکٹیکلی اس سے رک جائے اور تیسرا یہ کہ اگر ایسی جگہ ٹریک ہو گیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل جائے اس سے جلدی چھٹکارہ حاصل کر لے اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے دوسرا سبر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا یعنی ہر حال میں خوشی ہو یا تنگی ہو یا تکلیف ہو اطاعت پر جمع رہے انسان اور اس کی بھی تین اقسام ہیں نمبر ایک بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لئے تیاری کرے یعنی جو کرنے کا کام مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے تیاری کرے اور اس کے لئے اپنے آپ کو ریڈی کرے متوجہ کرے اس طرف نمبر دو اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرح متوجہ ہو اور وہ خضو و خشو کرنے والا ہو جیسے نماز میں اور تیسرے یہ کہ نیکی کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے کمپلیٹ کرے کام کو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے جیسے کریاکاری یعنی جو چیزیں عمال کو باطل کرتی ہیں یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی دوسرا یہ کہ اس کو کرنا شروع کر دینا اور تیسرا یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرنا تو اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی تین حالتیں ہوئیں یعنی سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کرے خالص اللہ کے لیے عمل کرے بندوں کی تعریف چانے کے لیے نہیں کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی اور ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں فلان نے دیکھ لیا فلان اپریشیٹ کر رہا ہے اس نے لائک کر دیا بہت اچھی فیڈ بیک تھی وغیرہ وغیرہ تو ان کاموں کو کس جو جذبے کے ساتھ کرتے ہو پھر یہ ہے کہ جب کام کیا جائے کوئی بھی تو اس میں سنت اور آداب جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام نے بتایا ان کو منوزے خاطر رکھا جائیں یہ بھی بہت ضروری ہے اطاعت کے لئے کیونکہ بعض وقت ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑا سخاوت کا پراجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہوتا تو اس کا بھی فائدہ نہیں اور پھر یہ کہ کام کے مکمل کرنے تک سبر سے کام لے کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ریزلٹ فورا نہیں آتا وہ وقت لیتا ہے وہ ایک شیب بنتے ہوئے اس کا ایک عرصہ گزرتا ہے تو اس میں انسان بیچ میں ہمت ہار کے اس کو چھوڑ نہ دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس عمل کو چھپانے میں پھر سبر کرے فورا کسی کو بتا نہ دے اور نہ ہی اس پر مغرور ہو تکبر بھی نہ کرے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائے اور صبر کی فضیلت اور اس کے عجر و ثواب کو ذہن میں رکھے اور اس کے نفس کو جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر بھی صبر کروائے نفس کو نماز اور روزے وغیرہ کے ذریعے اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا مطیب بنا دے لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے بار بار کہ مجھے یہ کام تو بڑا اچھا تھا پر بڑا ہی مشکل تھا بہت سے اس میں مسائل آئے ہیں میں تو حمد ہی ہارنے لگا تھا اس قسم کی باتیں کر کے اپنے عجر کو ضائع نہ کریں انسان ہمیشہ مصبت بات کرے کہ الحمدللہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اللہ نے کروا لیا اللہ کی مدد شامل حال ہو یعنی یہ مصبت جملے ہوگی کیونکہ باز وقت آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام کو کس طرح کیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمو نہ بنے تو اس میں نیگٹیو باتیں نہ کی جائیں اس میں لوگوں کو ڈرائے نہ جائے عوصلہ نہ ہارا جائے تو میں نہیں پتا کہ میں کس کس چیز سے گزری ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ کس طرح کام ہوا ہے اس قسم کی گفتگو نہ کرے بلکہ یہ کرے کہ اگرچہ مشکل تھا لیکن اللہ تعالی نے میرے لئے آسان کر دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کر لیا اللہ تعالی اس کو قبول کرے اللہ تعالی اس پر راضی ہو کیونکہ جب ہم مشکل کام کرنے کے بعد مشکلوں کا رونا رونے لگتے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہو جاتا ہے صبر کی تیسری قسم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا تقدیر پر صبر کیونکہ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں جو ناموافق ہوتے ہیں ان میں صبر کی ضرورت ہے تو جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو قلبی قولی یا فیلی ناراضگی سے رکے یعنی نہ تو دل میں بدگوانی کرے اللہ تعالی سے نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے کہ اللہ کو ناراض کرے اور نہ ہی عمل میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو یہ ہے اصل صبر یعنی جب کسی بندے پر مصیبت نازل ہو تو انسان دل سے کہے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اگر یہ میرے لئے مشکل ہے دلی دل میں سوچتا ہے نا انسان ہے تو بڑا مشکل مثلا کسی کا شہر فوت ہو جائے یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لئے تو دنیا اندھیر ہو جاتی تو انسان سوچے کہ ہے تو مشکل لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نا اس میں بھی خیر ہوگی تو میں اپنے رب سے راضی ہوں الحمدللہ کہے اور زبان سے ناراضگی والی ایسی کوئی بات نہ کرے جیسے جاہلیت کے دور میں لوکیا کرتے تھے نہ گریبان چاک کرے نہ اپنا سر پیٹے نہ چہرہ پیٹے نہ بال نوچے نہ ٹکڑے مارے کوئی ایسی حرکت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے ان سارے نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے کسی کا کسی شکل میں کسی کا کسی شکل میں سو جو شخص اللہ عزوجلہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور غصت دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی تین اقسام ہیں اور ان تینوں پر صبر کرنے والا دراصل اقل مند ہے نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر نیک عمال بجالانے پر صبر سختیوں اور مسائب پر صبر تو یہ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں اقل مند تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لے یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتا ہے میمون بن مہران کہتے ہیں صبر کی دو اقسام ہیں مصیبت پر صبر کرنا اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پر صبر کرنا صبر کے حوالے سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں یہ تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے ایک ہے اس میں سے صبر اور تقویٰ کے حامل لوگ کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا دین ہے اس کے مطابق آزمائش آتی ہے تو صبر اور تقویٰ کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت بندوں میں سے ہیں انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا پھر تقویٰ کے حامل ہے لیکن صبر نہیں کرتے ایک تو وہ ہے جو صبر اور تقویٰ دونوں رکھتے دوسرے وہ تقویٰ ہے لیکن صبر نہیں لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار زاہد قیام کرنے والا صدقہ کرنے والا خرچ کرنے والا ذکر کرنے والا اور فرما بردار ہوتا ہے لیکن جب مسیبت آتی ہے تو ڈھہ جاتا ہے اس کے پاس تقویٰ ہے لیکن صبر نہیں ہے تیسرا ہے تقویٰ نہیں ہے لیکن صبر ہے کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے تقویٰ نہیں ہوتا جیسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں لیکن ویسے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اندر سے سٹرانگ ہوتے ہیں ان کو جب کوئی مسیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں جیسے چوڑ ڈاکو وغیرہ حرام مال حاصل کرنے پر صبر کرتے ہیں تکلیف اور مشکتوں پر کیسے کیسے تکلیفیں اٹھا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ چوری کر کے لاتے ہیں لیکن اس کا شکوہ گلہ نہیں کرتے وہ صبر کرتے ہیں ایسے آدمی کے پاس صبر تو ہے لیکن تقویٰ نہیں تو ان میں سے کوئی اللہ سے عجر کی امید نہیں رکھتا ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بہت سٹرانگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں نہ آسو بہاتے ہیں نہ ہی کوئی اور زبان سے ایسی بات نکلتی ہے لیکن عموماً وہ لوگوں کے اندر ایک پاپولر ہونے کے لیے ہوتا ہے تو جو لوگ تقویٰ اور صبر سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کسی بھی عجر کے مستحق نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جو تقویٰ اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کا عجر ضائع نہیں کرے گا قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر صبر کا ذکر کیا گیا سورة الاسر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو کامیابی کے ساتھ لازم و لزوم قرار دیا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں نوے سے زیادہ مقامات پر صبر کا حکم دیا ہے نوے سے زیادہ صبر کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے اس قول میں اس کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر آجزی کرنے والوں پر صبر اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو کسی سے عذیت سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں لوگ اللہ کے لئے اولاد ٹھہراتے ہیں وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتیں دیے چلے جاتا ہے صبر انبیاء کی صفت ہے آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والا رسولوں نے صبر کیا پھر عام لوگوں میں سے جو صبر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے اور خصوصا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی تقوی والے ہیں یعنی صبر والے ہی دراصل سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر صبر کا حکم دیا گیا ایمان والوں کو بھی یا ایواللذین آمن اسبرو وصابرو ورابطو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمع رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مشکل حالات میں لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا خاص طور پر جب انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو اور معاملات مشکل ہو جائیں صورت الفرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِیرَةً اور ہم نے تمہارے باز کو باز کے لئے کا ازمائش بنایا ہے کیا تم صبر کروگے اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی اس میں سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے اور وہ یہ کہ انسان انسانوں کے لئے ازمائش ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان اس کے قریبی لوگوں میں سے جس کے ساتھ اس کا لازمان واسطہ پڑھنا ہوتا ہے وہ اس کے لئے ایک فتنہ بن جاتا ہے ایک ازمائش بن جاتا ہے صبر ایمان کی افضل حالت ہے ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے علی بن ابی طالب کہتے ہیں خبردار صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے جب سر کو کٹ دیا جائے تو جسم ہلاک ہو جاتا ہے یعنی اگر صبر نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں رہا پھر انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں یعنی ایمان کا تقاضہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے تب ہی انسان پھر غیبت سے رکھ سکتا ہے تب ہی انسان پھر تانہ ازنی سے رکھ سکتا ہے دوسروں کو عذیت دینے سے رکھ سکتا ہے یا عذیت والی باتیں سہ سکتا ہے کیونکہ اس کا ایمان صبر کے ساتھ ہے اور وہ اس کو قوت بخشتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی پھر جنت میں داخلے کا میزان ہے خسارے سے بچنے کے لئے صبر ضروری ہے صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے صبر سے وسیع اور بہترین نعمت کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی ابراہیم تیمی کہتے ہیں اللہ جس بھی بندے کو تکالیف پر صبر اور آزمائشوں پر صبر اور مسائب پر صبر عطا کر دیتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جس کو جو کچھ عطا کیا گیا صبر کرنے والوں کو ان سب سے بہترین عطا کیا گیا یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی وسیع اور بہترین نعمت اگر کسی کو کوئی ملی ہے تو وہ صبر کرنے کی صلاحیت ہے عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر وہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے یعنی وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے پھر اس صبر کے بدلے اس کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے یعنی انسان کو ایک نعمت ملی کوئی چیز ملی پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور صبر دے دیا اب صبر کے بعد جو ملے گا وہ پہلی نعمت سے بہت زیادہ ہوگا وہ تو عظیم تنین ہوگا یعنی صبر کے بدلے تو بے حساب ملے گا اگر وہ پہلی چیز جاتی نا یعنی انسان دیکھے تھوڑا سا کہ اگر پہلی ایک نعمت ملی ہم چاہتے ہیں ہمیں جو نعمت ملی وہ ہم سے جائے نا تو جو نعمت ہمیں ملی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت واپس لے لیتا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک سبب بن رہا ہے وہ واپس لینا ایک ذریعہ بن رہا ہے کس چیز کا بہترین دینے کا بیچ میں گیپ ہے جسے صبر سے پھل کرنا ہوگا تو اس سے بریج کر جائیں گے تو آگے جو کچھ ہوگا تو انسان کہے گا کاش وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں اور آج اس سے کہیں بہتر مل جاتا ہے حتیٰ کہ یہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چیز اس لیے لیتا ہے انسان سے تاکہ اس کو اس سے بہتر دے بعض اوقات دنیا چلی جاتی ہے انسان سے دنیا کی کوئی بھی نعمت جس سے وہ بہت اٹیشٹ ہوتا ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دین دے دیتا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر ہمیں سبھی کچھ دنیا کا مل جائے تو ہم شاید اللہ کی طرف راغے بھی نہ ہو ہم دعا بھی نہ کریں ہم کوئی نیک عمل بھی نہ کریں ہم اس کو پکاریں بھی نہ ہم تڑپیں بھی نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت انبالغہ ہے پہنچی ہوئی حکمت جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے کبھی دے کر اور کبھی لے کر سبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حسن کہتے ہیں سبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں اور بے سبرہ پن جو ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ابن مبارک کہتے ہیں جو سبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم سبر کرتا ہے اور جو بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے سابرین کے لئے تین وعدیں ہیں قرآن میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو تین چیزیں مہربانیاں رحمت اور ہدایت ملی بعض صلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے تین باتوں کا وعدہ کیا ہے اور ان میں سے ہر ہر بات دنیا اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے یعنی اللہ کی مہربانیاں رحمت اور ہدایت یعنی صلوات رحمت اور ہدایت تو صابعیدین کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَاو قَسْمِيَا ہے لام تاقید کا ہے نون مشدد بھی تاقید کا ہے تین تاقیدیں کی گئیں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو ان کا عجر دیا جائے گا بِأَحْسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ان بہترین عامال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کا عجر اللہ زائع نہیں کرے گا وَسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر کیجئے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر زائع نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا ثواب آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے عجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے مل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے صبر کرنے میں بہت بڑی خیر ہے آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی خوش خبری دی گئی مبشر السابرین مبشر المخبتین سابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے آپ نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے ساتھ ہے انمال اسری اسرا اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے سابرین کو اللہ کا ساتھ ملے گا وَسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے جیسے جنگِ بدر میں فرشتے اترے اللہ کی محبت ملتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ کامیابیاں ملتی ہیں يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَتَّقُوا اللَّهُ لَا اللَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمع رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ عزت ملتی ہے فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے اگر صبر مردوں میں سے ہوتا یعنی انسانوں میں سے ہوتا تو یہ ان کو بہت زیادہ عزت دار بنا دیتا دین کی امامت صبر بنا لوں کے لئے ہے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے کئی پیشباہ بنائے لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے غور و فکر کی توفیق ملتی ہے انسان بے صبری میں تو انپروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور جب صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو تسلیم ملاتا ہے تو اسی وقت کو کسی بہتر کام میں استعمال کر لیتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت نصیب ہوتی ہے بہترین ٹھکانہ ملتا ہے بے حساب عجر نصیب ہوتا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے فرشتے جنتیوں پر داخل ہو کے کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا یعنی آج سلام کے مستحق کیوں ہو صبر کی وجہ سے تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام جنت کے بالخانوں کا حصول ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالخانوں کی صورت میں پائیں گے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمایا اور مصیبت میں صبر کرنے سے درجات کی بلندیاں نصیب ہوتی ہے انسان اگلے 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 درجہ پر پہنچتا چلا جاتا ہے تو صبر کے مواقع کیا ہیں سب سے پہلے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے یعنی بعض اوقات کوئی شخص چھوٹی سی بات کرتا ہے اور ہم کوئی چپ جاتی ہے آپ اسے باہر ہونے لگتے ہیں تو ایسی بات کو سنی ان سنی کر دیں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو ونہا ہم کیا کرتے ہیں وہاں سے سنی اٹھائی جا کے کسی کو بتائی پھر دوسرے کو بتائی پھر چوتھے کو بتائی دھیر ساری عیبت کر کے ادھر بے سبری ہوئی اور ادھر سے اور گناہ کٹھا کر لیا اور وہ چوبہ نہ لگ ہوئی نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے نہ آخرت کے رہے کہیں کہ بھی نہ رہے کسی کے ستانے پر کچھ لوگوں کو ستا کے مزا آتا ہے یعنی ان کی تسلی اسی میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انسان اس کو اگنور کر دے اور اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ میں نے اس کے ایسے رویے سے پریشان نہیں ہونا اپنے لئے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈے اور بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرے اللہ سے اپنے غم اور دکھ کی شکایت کرے پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر یعنی یہ صبر کا موقع ہوتا ہے حالات کی تنگی پر معاشی حالات تنگ ہو یا معاشرتی تنگ ہو یا کسی بھی طرح کے حالات میں پریشانی آئی ہوئی ہو تو اس موقع پر صبر سے کام لینا ہائے وابیلا نہ مچانا رزق کی کمی پر کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ بعض وقت اللہ زیادہ دیتا ہے اور کبھی کم دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید صبر کرو کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والد نے مجھے اس وقت کی تھی جب میں اپنے پی ایش ڈی کے لیے سفر پر روانہ ہو رہی تھی بلکل لاس مومنٹ میں آخری لمحات میں علم کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں اور اس کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کرنا ہے اور واقعی شاید میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا ہر اعتبار سے لیکن اس نصیحت نے بہت ہی فائدہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے جو دین سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے جیسے سلاب کریلا آتا ہے تو اگر ایسے حالات ہوں کسی بھی وجہ سے تو انسان صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ وتعالی دن پھیر دیتا ہے اسی طرح اور موقع کون سے ہیں پسند کا کھانا نہ ہو تو ہم صبر نہیں کر سکتے خاص طور پر روزہ کھولنے کے بعد اگر اچھی کوکنگ نہ ہو نمک زیادہ پڑھ جائے یا کوئی اور چیز ہو تو گھر میں بدمزگی ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری محنت اکارت جاتی ہے آپ کو باتیں سننی پڑھتی ہیں تو اس کا جواب نہ دے کہ کھباس خواتین جذباتی ہو کر پھر یہ کہتی کہ میرا سارا دن اس میں لگ گیا اور تم لوگ یہ تفسرے کر رہے ہوں اور پھر ناراض گیاں اور پھر غصہ اور پھر ربادت میں خلل اور کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے تو اس وقت پر سنین سنین کر دے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو بیماری پر بیماری کا موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ہائے وابیلا مچا دیتا ہے پھر بیٹیوں کی پیدائش پر بچوں کی باتوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے پھر بچوں کی وفات پر بچوں کی وفات پر پھر علم کے حصول میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کاش وہ سفر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے اور بھی بہت سے اجائے بات دیکھتے خضر علیہ السلام کا ہر کام ہی ایک نوکہ تھا تو اور بھی کئی چیزیں سامنے آتی انہوں نے کہہ دیا پھر اسی طرح اپنے سے اوپر والے سے تکلیف پہنچنے پر جیسے پیرنٹس ہیں انہوں نے کچھ کہہ دیا ہزبن نے کچھ کہہ دیا یا پھر امیر کی طرف سے باس کی طرف سے کوئی بات ایسی سننے کو ملی تو اس وقت بھی سبر کرنا چاہیے پھر ترجیح دینے پر یعنی اگر آپ کی اندر سارے گٹس ہیں لیکن آپ سے کم تر شخص کو کوئی آپ پر پریفر کر رہا ہے تو اس وقت پر بھی سبر سے کام لینا چاہیے بعض وقت یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہت محنت سے کیا ہے بہت کالیٹی کا کام ہے لیکن بعض وقت لوگ آپ ہی کے موہ پر کسی اور کے ساتھ آپ کو کمپیر کر کے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت پر بھی سبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں انہیں نہیں معلوم یہ کر لیں جو کر رہے ہیں کہہ لیں جو کہہ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اسی طرح محنت آپ نے کی ہوتی شکریہ اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی سبر کرنا چاہیے بدلہ لینے کے موقع پر جاہلوں کے جواب میں سبر کرنا کیونکہ بعض وقت کوئی شخص آپ کو بلا وجہ برا بھلا کہنے لگتا ہے وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے گالی گلوی دینے لگتا ہے آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی چیز ڈال دو آپ یوٹیوب پہ اور پھر اس کے اوپر کمنٹس پہ کمنٹس جو آنا شروع ہوتے ہیں بعض وقت اتنے غلط قسم کے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور آپ کو معلوم ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کس کس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں تو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہے اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے ابو میمون سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہیں راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کیا شرائط ہیں انہوں نے کہا کہ صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں ہاؤ کس کے لیے کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے آپ اس میں عجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے جب اس پر مسئیبت ٹوٹتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے جب تھم جاتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے تو جو مسئیبت اس پر پڑتی ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں آئی مسئیبت جانور جو ہوتا ہے نہ وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا ہے نہ ہی صبر کر سکتا ہے تو یہ تو جانوروں کی صفات ہیں اس لیے نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی مسئیبت تھمنے پر اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا اس کا شکر ادا کرتا تو پھر یہ تو بالکل جانوروں والی صفات ہو گئے پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا ولی رب کا فصبر اللہ کا چہرہ چانے کی خاطر صبر کرنا صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا یہ مسئیبت کی شدت کو توڑ دیتا ہے صبر جمیل اختیار کرنا صبر جمیل کونسا ہے فصبر صبر جمیلہ جس میں نہ کوئی گھبرات ہو نہ کوئی شکایت ہو صبر کوشش سے آتا ہے صبر کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے وَمَئِيَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا مسئیبت پر چار بار شکر کرنا شرح کہتے ہیں مجھے مسئیبت لاہق ہوتی ہے تو میں اس پر چار بار اللہ کا شکر کرتا ہوں اس بات پر کہ مجھے اس سے بڑی مسئیبت نہیں آئی اس پر کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اِنَّا لِلَّهُ کہنے کی توفیق دی کیونکہ اس سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اور اس پر شکر عدا کرتا ہوں کہ یہ مسئیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی کسی سے پوچھا گیا صبر الجمیل کیا ہے اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو اور دل الحمدللہ کہہ رہا ہو یہ صبر جمیل ہے پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا زبان سے رب کی رضا کے کلمات نکالنا خیر کی بات کرنا خیر کی بات موز سے نکالنا پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا بندوں سے شکوے نہ کرنا جزا فضا نہ کرنا نوحہ نہ کرنا اللہ کو الزام نہ دینا اور صبر کرنے والوں کی بہت سی بھی سالے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں جن میں خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا صبر کہ ان کے والد نے ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا تھا اور وہ خوشی سے مان بھی گئے تھے یاکوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمارے سامنے کس طرح یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر صبر کیا یوسف علیہ السلام کے صبر کی مثال ہے ان کی تو پوری زندگی صبر کا ایک نمونہ کس طرح اپنے گھر سے اپنے رشتداروں سے اپنے دین سے ہر چیز سے دور ایک مقام پر جہاں کوئی بھی اپنا نہیں وہاں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں کہیں نہ اللہ سے نہ راض ہے نہ بندوں سے ایوب علیہ السلام کی مثال اٹھارہ سال تک ایسی بیماری رہی کہ سبھی نے چھوڑ دیا آسیہ علیہ السلام کی مثال کہ فرعون نے ترہ ترہ کے ظلم کیے انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے کہا جاتا ہے تو اللہ نے جنت میں ان کے گھر سے بردہ ہٹا دیا ان کو دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صبر ہی صبر ہے طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا واقعہ واقعہ عفق دیکھ لیجئے اور بھی بے شمار مواقع ہیں صبر کرنے سے آتا ہے صبر کے لیے دعا بھی کرنے چاہیے ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین انہا لیلہ و انہا لی راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا غم آتا تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیسو کہہ کے پکارتے کرنے کے کام یہ ہیں کہ مسائب اور مشکلات کو برا نہ سمجھیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق اس کو عزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے یہ ابن قیم کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے محلق بیماریوں کو نکال دیتا یعنی انسان بیمار ہوتا ہے اس کا نفس بیمار ہوتا ہے اس کا اخلاق بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کی ڈوز پلاتا ہے یعنی آزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے اللہ اور پھر جب انسان سبر کرتا ہے تو اس کی بیماریاں جا چکی ہوتی ہیں اس کا تذکیہ ہو چکا ہوتا ہے پھر مسائب اور مشکلات کا مقابلہ انسان کو سبر سے کرنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اطاعت کے کاموں میں سبر کریں نافرمانی کے کاموں سے بچ کے سبر کریں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اس قید خانہ میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کے خوشی اور محبت سے دن گزاریں انبیاء کی سیرت سے سبق لیں کوئی فقر و فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں جنہوں نے کئی کئی پتھر باندے ہوتے تھے پیٹ پر کوئی ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں لوگوں کی عذیت والی باتوں سے پریشان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر لیں بی بی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوت علیہ السلام کو یاد کر لیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب اور نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے کسی بیماری بھی مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں اور اگر آپ کی ذات پہ کوئی جھوٹے الزام لگائے تو حضرت عائشہ کی طرح صبر کریں ساری مثالیں ہمارے لئے موجود ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ کہ دنیا میں امتحان تو ہوتے ہی رہیں گے اور صبر کے مواقع آتے ہی رہیں گے دن رات اور یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے انسان کے لئے مستقل ضرورت ہے جیسے دن میں پانچ بار نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح دن میں کئی بار صبر کرنا پڑتا ہے یہ دونوں چیزیں کٹھی ہوتی ہیں تو یہ انسان اللہ کے ہاں کامیابی پاتا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ